وعلیکم السلام خوار صاحب اور میں آپ کا بہت مشکور کہ آپ بدستور اس پروگرام کو قائم رکھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کا پروگرام سنا جاتا ہے اور یہاں سے یہ گفتگو پاکستان کا ہر آدمی جو امپورٹنٹ ہے وہ سنتا ہے اس بات کو آپ نے جمہوریت کی بات کی آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھا ہوا اور یہ صورتحال خوار صاحب یہ سارا کا سارا پرابلم اس کی جاڑ ہماری خود غرض لیڈرشپ ہے رائٹ فروم میں جرنل آسم منیر صاحب کی بات نہیں کروں گا آپ پیچھے قائد اعظم محمد علی جنہ تک جائیں کہ جس وقت قیام پاکستان ہوا اور انگریز نے کہا کہ ہم جاتے ہیں یہ ملک اور وہ پورا کا پورا پلینڈ تھا مدت تک ایک مدت تک یہ ٹرانزیشنل پروسس ہوا یہ اس ٹرانزیشنل پروسس میں محمد علی جنہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ ان کو کرٹیسائز کرنا اچھی بات نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو موجود نہیں ہے جا چکے ہیں لیکن جو لیگیسی وہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ لیگیسی یہی تھی کہ مجھے اقتدار دے دو خواہ کشمیر تم ہمیں دیتے ہو یا نہیں دیتے یہ ایک پینفل حقیقت ہے ایک پینفل حقیقت ہے کہ ہمیں آپ اقتدار دے دیں مسلم لیگ آئے گی مسلم لیگ گورنمنٹ بنائے گی مسلم لیگ یہ کرے گی مسلم لیگ وہ کرے گی خود غرضی سیلفشنس اور انگریز نے قیام پاکستان سے پہلے صرف ایک شرط لگائی تھی کہ پاکستان سلطنت نہیں ہوگا سلطانی نظام نہیں ہوگا پاکستان میں ڈیمارکرسی ہوگی یہ جمہوریت کے ساتھ ایگریمنٹ حالانکہ انگریز نے اس ملک کو جب لیا تھا تو ہمارے ہندوستان میں ڈیمارکرسی نہیں تھی ہمارے پاس ایک سلطانی نظام تھا ایک سلطان تھا ہندوستان کا جس نے بہت ٹرسٹ کرتے ہوئے بہت ٹرسٹ کرتے ہوئے اسی انداز سے انگریز کو کہا کہ تم یہاں پر اپنی فیکٹنیاں لگا لو یہاں پر یہ کر لو یہاں پر وہ کر لو یعنی ہمارے سلطانوں نے ملک کو بیچنا شروع کیا بجائے اس کے کہ وہ خود کفیل بناتے اس ملک کو ترزمین ہندوستان کو تعلیم کے ذریعے سے انہوں نے اسی شیطانی مذہب کی تعلیم دینی شروع کی جس سے ان کا اقتدار تو مستحکم ہوتا ہے لیکن سلطنت ہاتھ سے نکل جاتی ہے انہوں نے وہ وسط نگاہ جو تعلیم کی ہے اس کی طرف نگاہ ہی نہیں دوڑائی چنانچہ ملک آپ کے ہاتھ سے نکلا اور ہماری قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلطان اور سلطانی نظام سے نفرت ہو گئی اب اس کے بعد ہمارا یہ موجودہ دور ہے آج بھی جرنل آسم منیر صاحب جو دعوے دار ہیں کہ وہ یہ کریں گے اور وہ کریں گے یہی خود غرض منٹیلٹی کے می 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 حالانکہ یہ کام آئی کے کرنے کا نہیں ہے آپ قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھیں کسی جگہ آئی نہیں ہے وی کا ذکر ہے ہم 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 وی یہ ہم جو ہے وہ جماعت ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی دنیا کی ہر قوم ایک جماعت کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہے کام کرتی ہے خود امریکن کانسٹیچوشن کو آپ پڑھ کر دیکھیں ڈیکلریشن آف انڈیپیننس تو اس میں بھی کوئی جرنل آسم منیر نہیں ہے اکیلا فرد واحد کہنے والا وہاں پہ بھی ہے وی وی دا پیپل اور وی دا پیپل کا تصور کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں یہ ہم کہنے کے لیے خوابر صاحب شیر کا چیتے کا جگر چاہیے دوس پاک ایک خاندان کے اندر آپ کو لیڈرشپ کرنی ہے آپ دیکھتے ہو تنگ نظری خاندانوں کی ہم وہ دوسروں کو شامل نہیں کرتے اس میں یہ اپنی ایکٹیوٹی میں شامل نہیں کرتے اس لیے کہ مسلمان نماز پرست قوم اس کی شرست میں ہم نہیں ہے یہ اس کی شرست میں ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے میں ہم میں میرا سواب میرا عمرہ میرا حج میرا بچہ میری کار میرا اقتدار روزے اول سے ہماری اس قوم نے جس آئیڈیالوجی کو جب بھی ڈالی ہوئی ہے ہاں وہ یہی ہے سو آپ کے سامنے جنا صاحب تو جیسا کہ میں نے ان کے بارے میں پڑا ہے بڑی وسط نگاہ وسط نگاہ رکھتے تھے بہت فراخ دل تھے سوچ اور فکر کے اعتبار سے ان کی سوچ بہت سیکلر تھی ان کا مزاج بہت سیکلر تھا لیکن لیاقت علی خان صاحب جب اقتدار میں آئے یہ پیسے جانا بہت ضروری ہے کیونکہ آج بھی آپ کے ہاں وہی لیاقت علی خانیت چل رہی ہے جنا صاحب نے امریکن سے کہا کہ ہماری مدد کرو آپ نے سفیر سے کہا کہ آپ امریکہ سے اتنے بلین ڈالر لیں بہت اچھی بات ہے قومیں لیتی ہیں کرزیں اور آگے چلتی ہیں ہم ڈیپینڈنٹ تھے ایک ریلیشنشپ تھی بڑی خوشگوار انداز میں آپ نے امریکہ کے پبلک کو اڈریس کیا ریڈیو اڈریس جو سارے امریکہ کے اندر مشہور کیا گیا یہ ایک نیا ملک بنا ہے پاکستان اور اس ملک کا جو آہ ہیڈ آف دا سٹیٹ ہے گورنر جنرل اس نے یونائیٹڈ سٹیٹس کے طرف دوستی کا ہاتھ اس طرح سے بڑھایا بڑی خوبصورت چیز تھی یہ لیکن اس کے بعد یہی منٹیلٹی آپ کی جو دماغ میں پڑی ہوئی ہے اس لیے کہ لیاقت علی خان صاحب عقل اور فکر کے اعتبار سے کیا چیز تھے ہم یعنی ان کی اپنی زندگی اور کردار کیا تھا الکولک ڈرنکڈ یہاں امریکہ میں آ کر فورن آفس کے آپ ڈاکومنٹس امریکہ کے آپ دیکھیں یہاں جب وزٹ پہ وہ اور رانان لیاقت علی خان آئے مشہور ہو گیا کہ اتنا بڑا الکولک نہیں دیکھا ہم جو صبح اٹھ کر پینا شروع کرتا ہے ہم یہ تھی لیاقت علی خان صاحب کی شخصیت اب اس قسم کی بوگس لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ اسلام کا سہارا لیتی ہے اسلام قرارداد مقاصد ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اللہ کا یہ حکم آپ نے وہ دیکھا تھا زیاء الحقیہ جو ماری زیاء صاحب نے اب یہ موجودہ گورنمنٹ بھی آپ کی جو ہے ایکزیکلی یہی چیز کر رہا ہے آسم منیر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر تھیٹر ہے ہمارا یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں لاہور میں ہمارے تھیٹرز چلتے ہیں ہمارے آہ فنکار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اورنگزیب عالمگیر کے زمانے سے اس مذہبی بدماشی سے جان بچاتے ہوئے مختلف شہروں میں آباد ہوئے ہم کسور ایک شہر تھا آپ کو پتائے کہ کسور ہمارا گڑ ہے میوزیشنز کا ہم سارے میوزیشنز وہاں سے کیوں پیدا ہوتے ہیں نور جہاں وہاں سے پیدا ہوئی نور جہاں ہی نہیں جی کسور گڑ ہے اور گڑ اس لیے ہے استاد اللہ رکھا سے لے کر کتنے اور اس لیے کہ جتنے موروسی آرٹس تھے ہمہ وہ سارے کے سارے اسی جہالت سے جان بچا کر جو اورنگزیب عالمگیر اپنی مذہبی بدماشی کے ذریعے سے ہندوستان میں کرنا چاہتے تھے وہ مذہبی بدماشی کا دور جس کی شدید مخالفت کی اس کے بھائی نے ہم دارہ شکو نے ہم تو وہ دارہ شکو اور دارہ شکو کہاں کہاں اس نے تعلیم حاصل کی اور کہاں یہ وہی سیالکوٹ ہے جس سے آپ کا تعلق ہے اور میرا تعلق ہے پناہ لینے کے لیے سیالکوٹ چلا گیا اور سیالکوٹ میں اس کی تربیت ہوئی اور اس کی کتاب سکینہ الاولیاء جو ہے اس کی کتابت بھی ہمارے اجداد میں سے کوئی صاحب تھے انہوں نے کی تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو ڈیفرنٹ دوسرا اسلام تھا محمدی اسلام وہ اس کی پرچار منع رزق کی مساوی تقسیم ایکویلٹی ایکویل اپرچونٹی نہیں اس کے لیے جدو جہد نہیں تو آپ دیکھ لیجئے جنرل آسم منیر صاحب جو ڈانگ پھیر رہے ہیں لاہور میں یعنی کمال یہ کیا ہے کہ پاکستان کے تھیٹر لاہور کے لاہور میں پندرہ سولہ ہمارے تھیٹرز ہیں جہاں پر لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں اپنی تفریق کے لیے انٹرٹینمنٹ کومیڈی آپ نے امریکہ میں بھی دیکھئے پیپل گو پیپل پے فرد ہے ان تھیٹرز کے بارے میں کہا جی یہاں فہاشی ہوتی یہ فہاشی کے اڈے ہیں فہاشی اصل فہاشی یہ ہے جسے فہاشی کہا ہے لا قانونیت قرآن کریم میں جس کو جس کو فہشاہ کہا ہے وہ ہے دولت مندوں کا پیسے جمع کرنا اور ٹیکسز نہ دینا اس کو فہاشی کہا تھا قرآن نے جس کو صدقہ کہتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے صدقہ یہ قرآن میں صدقات کا جو لفظ ہے صدقات ٹیکسز ٹیکسز دینے کا محکمہ تو جو لوگ ٹیکسز نہیں دیتے یہ تھے جنہیں فہشا کہا گیا منکر فہشا کے ساتھ لفظ منکر انکاری ہیں جو ٹیکس دینے سے یہ ہیں فہشا تو بجائے اس کے کہ ان پر ہاتھ ڈالے ہیں آج آ کے زور چلیا ویجی تکیدے ہوتے ہیں وہ بیچارے جو میزیشنز ہیں وہ بیچارے جو پاکستان میں تھیٹر کرتے ہیں تھیٹر کمپنی کے لوگ ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے اپنے پیسے کمارے ہیں نہیں ڈاکس میرا ایک کوئیشن ہے یہاں پہ دو کرایسز پاکستان میں چل رہے ہیں خاص طور پر بجلی کے حساب سے جو پاکستان کی ایک بہت بڑی جو طاقت اور کمپنیٹری ہے بجلی چوری کر رہی ہے اور جو ٹیکسز جو ہیں یا بل جو ہیں وہ غریب آدمی جو اس کا بوجھ پرتا جا رہا ہے ابھی آسم منیر صاحب کی گورنمنٹ نے یا ان کے احکامات سے یا ان کے جو بھی پاور سے انہوں نے یوز کر کے کریک ڈاؤن جو شروع کیا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دلوں میں اس ایک آپریشن کلین اپ یہ جائز ہے یا صحیح ہے یا کیسے دیکھ رہے ہیں سب چیزوں کو آپ جو نظام جبر پر مبنی ہوگا آپریشن کریک ڈاؤن ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جو کوئی جبر اس قسم کا کرے گا اس کو استحکام نہیں ملتا لیکن سر جو جو جرائم کر رہے ہیں جو بجلی چوری کر رہے ہیں جو قوم کو میرا مدھر لوڈ رہے ہیں یا I mean this is a crime I mean چوری کرنا بھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی crime ہے تو جو criminal ہے اس کو اس کا بھی جا کر آپ حال احوال پوچھیں کہ what is his insecurity what is his fear پاکستان کے اندر نہیں اگر کوئی کوئی وزیر ہوگا یا ایم این اے ہوگا یا صاحب حصیت آدمی ہوگا آہ وہ صرف اپنی پاور کے تھو جا کے چوری کر رہا ہے تو اس کا تو یہ تو نہیں ہے کہ اس بیچارے کو پیسے نہیں ہیں لیکن اس کو یہ حصائص چاہیے خوبر صاحب میں پورا کا پورا متفق ہوں کہ جو اس انداز سے چوریاں کر رہے ہیں ان پر ہاتھ ڈالیں پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک آدمی بھی بتا دو جس پر آپ نے ہاتھ ڈالا ہو اور اس کا کچھ کیا ہو جب سے پاکستان بنا ہے یہ ڈراما چلتا ہے ایک نیب ہے آپ کے ہاں وہ کڑی سزائیں دینے کا اعلان کرتی ہے نیب نے اپنا ہاتھ سخت کر دیا نیب یہ کرنے والی ہے وہ کرنے والی ہے یہ ڈرامے پرانے ہو چکے ہیں this does not work یہ دھمکیاں this does not work اور یہی طریقے کار یعنی ایک میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں ایک لیڈرشپ جس کے اندر اور میں جنرل آسم منیر صاحب کا ذکر کرتا ہوں کہ ایک ایسی لیڈرشپ جس کے اندر اتنی گوت قوت کردار اور قوت اور جورت اظہار نہیں ابھی کتنے مہینوں سے وہ آرمی کے چیف ہیں ایک یا دو مرتبہ وہ بھی اس پی ایم میں کی اکیڈمی ان پر he has not been able to give a public address he has not been able to give a public address یعنی آپ اس سے اندازہ what are your expectations from such a person what are your expectations میں ہم نے میں اس لے ذکر کرتا ہوں بڑے درد کے ساتھ میں نے انتہائی sincerity کے ساتھ انہیں بتایا آپ ہی کے اس program کی وساطت کے ذریعے سے بتایا کہ جرنل آسم منیر ایک ٹیم ہوتی ہے قرآن کریم ایک ٹیم کا ذکر کرتا ہے جہاں ہر جگہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے جسے مسلمانوں نے بنا دیا اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ہم 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 اللہ تو واحد ہے ایک اللہ تو واحد ہے واحد کبھی بھی اپنے آپ کو ہم نہیں کہتے تو قرآن کریم میں جو ہم کا ذکر ہے جو ہم انہیں دیتے ہیں we do that ہر جگہ وہ پوری کی پوری جماعت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام ان کے ساتھیوں کی صحابہ یہ لفظ صحابہ بزنس مین وہ بزنس مین جو بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں کسی کے ان کو صاحب کہتے ہیں یہ عربی میں دوستوں کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں یہ دوست نہیں ہوتے these are those people جو انویسٹڈ تھے in the establishment of a world government by the law of god یہ وہ investment تھی اہد نبوی میں اور اتنی غصت نگاہ تھی ان میں اور ان کے ساتھیوں میں یہی فاؤنڈنگ فادرز بن کے آئے امریکہ میں یہی mentality فاؤنڈنگ فادرز جن کو آپ فاؤنڈنگ فادرز کہتے ہیں امریکہ کہ یہ کون لوگ ہیں these are the people جنہوں نے مل جل کر کہا کہ ہم اس ملک کے اندر freedom liberty یہ تمام چیزیں کریں گے جبر جبر یعنی وہ جبر تو بادشاہتیں king george بھی کر رہا تھا آپ کو معلوم ہے ٹیکسس کے بارے میں امریکہ نے کتنا جبر کیا تھا جو سیونٹین سیونٹی سکس میں باسٹن ٹی پارٹی اور یہ سارا کچھ ہوا public نے ایک نعرہ لگایا no taxation without representation ہمیں اپنی representative government شاہیے representative government بھی ایک ایسے افراد کی لانی وہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے ہم اس لیے کہ پاکستان ایک ایسا cancer ہے ایک ایسا cancer کہ ایک آپ کو character والے آدمی نہیں ملتے جو واقعتاً eradicate کر سکیں cancer کو eradicate ایک surgeon کرتا ہے ہم دو ہی طریقے ہوتے ہیں chop off کاٹ دو اس حصے کو جو cancer کی جڑ ہے اور دوسرا chemotherapy کہ آپ chemotherapy کے ذریعے سے وہ تمام cancer کے جراسی میں ان کو ختم کرو chemotherapy یہ ہے قوم کی کہ آپ قوم کو educate کرو educate کرو اور that is the job i was willing to undertake i was willing to undertake because i'm a teacher میں ایک teacher ہوں استاد ہوں i teach people teach کیا ہوتا ہے character building ایک چور نے چوری کی ہے تو آپ اس کو مارتے نہیں ہو you teach him کے چوری کرنا غلط کیوں ہے اور اس کے رقصانات کیا ہیں اس confidence کے ساتھ آپ teach کرو آپ کے ہاں جرنل آج سے منیر صاحب دو لفظ نہیں بول سکتے یہ who is he representing ان کو یعنی میں جرنیلوں سے باقی کا جرنیلوں سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ آپ ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ جی جرنیل ہمارا یہ کرے گا وہ کرے گا کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت ڈی فیکٹو امریکن ایمبیسیڈر اور مجھے بہت خوشی ہے اس چیز کی کہ انہوں نے اپنی اپنے رول کو اپنایا ہے امریکن ایمبیسیڈر ڈانل بلوم بریلینٹ آدمی ہے مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا تھا پچھلے پروگرام میں میں نے کچھ ایسی بات کہہ دیا i really apologize ڈانل بلوم امریکن ایمبیسیڈر is taking the right role at this time وہ پاکستان کی لیڈرشپ سے مل رہے ہیں الیکشن کمیشنر سے مل رہے ہیں باقی اور لوگوں سے بکار اور ڈانل بلوم کو بڑے experience نے میں نے سنا ہے کہ arabی arabی زبان فر فر بولتے ہیں وہ he has served at various places in in the US government اور انہوں نے جسے کہتے ہیں ایک responsible کردار کہ یہ لوگ اس لیے کہ پاکستان کے اندر تو کوئی responsibility لینے کو تیاری نہیں ہے تیاری نہیں ہے ڈاکستان تو آگے بڑھتے ہیں ہم نے پچھلے چالیس سال سے افغانیوں کے جو جنگ لڑی ہے ان کے لیے پاکستان ان کی بہت سپورٹ کی ہے ہمارے ویسٹرن بورڈرز پہ آج کل جو ہے ہر روز کوئی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں وہاں دشت گردی جو ہے افغان کی سلسمین سے آ رہی ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانی جو ہیں وہ احسان فراموش ہیں یا جنرل زیاء زیاء الحق دیکھئے جی قوموں کے بارے میں ایسی بات کہ ہندو ایسے ہیں یا افغانی ایسے ہیں these are all what you call over generalized statements افغانی جو ہیں افغانستان کے لوگ they are trying their best اور اپنی limited resources کے ساتھ they are trying their best they are letting the I mean they use their land against Pakistan I think at this time افغانی جس انداز سے افغانستان اپنی economy build کر رہا ہے جس حسن و خوبی کے ساتھ پاکستان کی economy برباد کر رہا ہے پاکستان کی economy اس لیے برباد ہو رہی ہے اور یہ چیز بڑی اہاں ہے دیکھئے یہاں دو countries ہیں ایک افغانستان ایک ہندوستان دونوں countries ترقی کیوں کر رہی ہیں اس لیے کہ دونوں countries کی جو basis ہے ideology وہ ہے sons of the soil افغانستان کے اندر اس بات کا افغانی کے اندر احساس ہے کہ میں اس سرزمین اس دھرتی کی پیداوار ہوں I am son of this soil ہندو کہتا ہے وندے ماترم یہ زمین میری ماں ہے آپ کے پاکستان میں یہ جملہ صرف شائری میں بولا جاتا ہے کسی نے اس دھرتی کو پاکستان کی دھرتی کو یہاں کے شہریوں کو یہاں کے لوگوں کو اپنی ماں نہیں سمجھا دھرتی تو یہ ماں ہی ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے جی لیکن ہم نے اس انداز سے سمجھا نہیں ایک کروڑ اس ماں کے بچے بیرون ملک کس مجبوریوں کے تحت جاتے ہیں کام کرتے ہیں اور کسی کو پرواری ہندوستان کی دھرتی کے امریکہ کے اندر سب سے زیادہ پاپولیش انڈینز کی ہے یہاں پہ بے شک اس میں ہے وہ دو لوگ تو ٹریول کرتے ہیں اور سر جس 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 انداز سے انڈین نیشنلزم جاگہ ہے یہ یعنی جس انداز سے انڈین نیشنلزم جاگہ ہے امریکنز کے اندر امریکہ کے اندر جو انڈیا انڈینز آئے ہیں آج سے پچاس سال پہلے کے انڈین کے اندر یہ سوچ نہیں تھی اب ان کے ہاں ایک ڈیفرنٹ سوچ ہے ایک ڈیفرنٹ سوچ نے پروان پائی ہے اور وہ کیا ہے سوچ وہ سوچ ہے انڈیا بھارت اور وہ پاکستان کے اندر we have failed to give that leadership اور آپ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ پاکستانی کی یہ سوچ ہی آپ کے ملٹری کمانڈرز جو ہیں ان کی سوچ اس درجہ selfish ہے اس درجہ خود غرض ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ مل کر لے کر ساتھ چلنا کہ let us all work together مجھے تو وہ سوچ نظر نہیں آتی I don't see that بڑا بڑی میری آرزو تھی کہ ایسی سوچ پیدا ہو بڑی آرزو تھی no بالکل بھی نہیں ہے سوچ اس لیے کہ جتنا زیادہ exposed کریں گے دیکھئے جی ایک گورمنٹ کے لیے transparency بہت ضروری ہے transparency آسم منیر صاحب اگر transparency دکھائیں گے یہ یہ پیسے ان ان لوگوں کے پاس ہیں اور یہ یہ پیسے یہاں یہاں خرچ ہو رہے ہیں that would be the first step towards getting the confidence of the people جرنیلوں کی کتنی تنخواہیں ہیں ججوں کی کتنی تنخواہیں ہیں کیا کیا مراعات ہیں these are all things of concern to the common man آپ دیکھیں دیکھیں دکھ صاحب یہ کالپرسو سے جب سے جرنیل آسم رین نے تھوڑا سا ڈنڈا چلایا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ڈالر بھی اور سونا بھی اور دوسری مگائی جو ہے وہ قابو میں آ رہی ہے سونا بھی چلایا ہے ماشاءاللہ ہماری propaganda machinery بڑا اچھا کام کرتی ہے یہ جی کیا کیا گیا ہے کہ پشاور میں یہ جتنی دکانیں تھیں جو سراف تھے جو بیٹھ کر پیسہ پیسے کا ایکچینج کرتے تھے ان سب کا کاروبار اٹھوا دیا ہم اٹھا دیا وہ سارا کاروبار اٹھ گیا اب اٹھانے کے بعد نیکس چیز کیا ہوئی ایک دم سے تیس روپیہ گر گیا ڈالر ٹھیک ہے جی امیجیٹلی اب یہ اس عمل کو اور آگے بڑھانا بھی ہے کہ لاز کہاں پہ ہو رہا ہے پاکستان کا پاکستان کا جو آپ maximum پیسے جن کو دیتے ہو ان کی productivity کیا ہے دیکھئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنے طور سے میں کیلیفورنیا کا ایک چھوٹا فارمر ہوں ٹھیک ہے جن نے لوگوں کو میں hire کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ہاں کام کرنا ہے میں دیکھتا ہوں اس کی productivity کیا ہے اس کو اگر دس دن کے میں اتنے پیسے دوں گا ہم تو اس کا نتیجہ مجھے پھر کیا ملے گا ہم جس دس دن کے دس مزدوروں کی یا سو مزدوروں کی جو لیبر ہے آپ اس کی تنخواہ کو دیکھیں آپ اس بات کا احتمام کرتے ہو کہ یہ جو کام کرنے والا ہے جس کو میں پیسے دے رہا ہوں مجھے productivity کیا دے گا ہم پاکستان آرمی پاکستان کی civil service اور یہ تمام لوگ جو آپ کی افسر کلاس جسے آپ کہتے ہو یہ کام کرنے کو آر سمجھتے ہیں یہ کام کرنے کو آر سمجھتے ہیں یعنی میں آپ کو بتاؤں ہمارے وہاں پہ اور میں بڑا شدید believer ہوں آرمی کا اور آرمی کی promotion کا میں چاہتا ہوں سارے کے سارے ملک کو آپ militarize کرو پر اس قسم کی militarize کرو جو military productive ہو جو کام کرے میرے والد صاحب station commander تھے ایبٹ آباد کے میں آج سے کچھ 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جس ملک کو جب میں نے اس ملک کو چھوڑ کر شاہینوں کے ساتھ رونے کا فیصلہ کیا station commander تھے وہاں ایبٹ آباد میں ہماری چار centers ہیں چار بلوچ کا center frontier force کا center music school کا center medical core کا center کتنی نفری ہے وہاں پر وہ نفری صبح اٹھتی ہے کپڑے پہنتی ہے ناشتہ کرتی ہے کھانا کھاتی ہے اس کے بعد اس کے بعد کیا کرتے ہیں ورزش کرتے ہیں پی ٹی کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں which is very good آپ نے تیس منٹ کرا لی ایک گھنٹہ کرا لی what do they do after that میں نے اپنے باپ سے پوچھا تھا what do they do after that بلوچ ریجمنٹ کا میں آپ کو بتاتا ہوں بلوچ ریجمنٹ میں تھوڑا سا productivity کی بات ہوئی میری اس دور میں جو وہاں کے انہوں نے کہا جی میں تو میں نے تو printing press لگائی ہوئی ہے ہم تو کاغذ چھاپتے ہیں کام کرتے ہیں اس سے ہمارے پاس پیسہ آتا ہے تو بلوچ center میں جو بلوچ کا center تھا وہاں پر ایک printing press تھی اس کے علاوہ کچھ اور productive کام بھی ہیں آج کل میرا خیال ہے اور زیادہ ہوں گے but what i want is کہ آرمی کی productivity ہم کہ individual جس کو آپ تنخواہ دے رہے ہو اس کو اس کے بارے میں چیک کرو کہ وہ آگے کیا کرتا ہے قرآن کریم میں ذکر ہے اولائے کا ہوم المفلحون ہم وہ جو ساتھی مفلحون ہے مفلے کہتے ہیں کھیت کے اندر حال چلانے والے کو ان کے ساتھی حضور کے کون تھے tillers of the land ہم کھیت کے اندر حال چلانا وہاں سے اگانا یہ سسٹم سارا nationalization of all land of پاکستان productivity آپ کے ہاں تو ایسی چیز کوئی نہیں یہ تو سارے جو land grabbers بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زمین اس کے اوپر لوگ اس کے اندر productivity کچھ نہیں ہے زمین ہے میں اس کا مالک ہوں آپ ادھر جا کر دیکھیں آپ کے جو land owners ہیں بڑے 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 پاکستان کے جو land مافیا ہے جو land owners ہیں all day care is کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ میں جس مرسیڈیز کو چلا رہا ہوں وہ میں چلاتا رہا ہوں یا میں جو اپنی عیش کی زندگی گزار رہا ہوں کہ میں گیا امریکہ گیا بڑی فخر کی بات ہے جی میں بینکک گیا وہاں سے مالش کروا کے آیا جی اور کیا بات ہے وہاں سے this is all what they care about ان کی اگر تھوڑا شاملے گفت کو اگر ہم فاروق نسیم صاحب کو کرتے ہیں ان سے بڑا ایک important سا question کرنا ہے میں نے یہ مائک کھولیں ذرا اپنا صاحب فاروق صاحب یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا خطرہ جو بنتی جا رہی ہے کچھ شوہد یا ذرا اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ چترال پہ ان کا قبضہ کرنے کا منصوبہ تھا اور جس طرح یہ دراندازی جو ہے یہ یہ فرنسطان کی جو زمین ہے اس کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف آئی یوز کیا جا رہا ہے سیر یہ ٹی ٹی پی کے بہائنڈ منصوبہ ہے کیا ہے کیا سمجھتے آپ شکریہ فاروق صاحب اور آپ کو ڈاکٹ صاحب کو سلام آپ کے دیکھنے والوں کو بھی تو اس کے حوالے سے تو ڈاکٹ صاحب بڑی آہ خرشنی ڈالیں گے کہ چترال پہ جو قبضہ کرنے کا منصوبہ تھا بلکہ چترال کے ایڈ کرت یا نوہی علاقوں میں یا آپ کے کے پی کے دوسرے جو ایڈیاز میں اس میں ٹی ٹی پی والے آ کر بیٹھ گئے آپ کو پتہ ہوگا عمران خان کے آخری دور میں جو ہے آخری ٹائم میں فیض حمید نے یہی کام کیا تھا ان لوگوں کو جوابات کیا تھا ٹی ٹی پی والوں کو تو وہاں پہ پوری طرح صحیحیت کر گئے ان کا مقصد یہ تھا چترال پہ قبضہ کر کے کنٹرول کر کے ایک چترال کو ایک ازاد ریاست کے طور پہ پیش کیا جائے پھر وہاں سے وہ موف کرے پاکستان میں جو شرعی نظام کے لیے لیکن اپنی جو امیر کی امامت میں اور امیر کی امارت قائم کرنے کے لیے تو وہ آپ کے کل اور پرسو جو آپ میڈیا پہ وہ خبریں نہیں آ رہی لیکن آپ کو بھی اطلاعات ہوں گی ڈاکس آب کا بیگراؤنڈ فوجی بیگراؤنڈ ہے ان کو بھی اطلاعات ہوں گی کہ وہاں پہ جو باقیدہ ان کا کلہ کمہ کر دیا گیا لیکن وہ آردی ہے وہ مستقل بنیادوں پہ نہیں ہے جہاں پہ کچھ تنقیدیں جو ڈاکس آب نے ابھی آدمی چیز پہ آپ پہ حافظ پہ کی ہیں حافظ کا وہ کام نہیں ہے جو وہ کام کر رہا ہے اس کا اصل کام یہ ہے جو ملک میں جو ہے دشمن جو آنکھیں گاڑے بیٹھا ہے یا سردوں کی فاظت اور دشمنوں پہ نظر رکھنے کی ہے یہ ڈاکس آب کی میں اس بات سے سو فصد متفق اور مجھے آپ فڑا سا ٹائم دیجئے گا میں ڈاکس آب کی ایک بات سے پڑی مزہ گئے آتزانہ طور پہ اعترام کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کروں گا کہ ڈاکس آب نے ایک قائدیزم صاحب کے بارے میں کہا کہ کشمیر کے حوالے تھے جب پاکستان کے وجود میں آیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں اقتدار دے دیا جائے ہمیں خطہ دے دیا جائے کشمیر کے معاملے کو طول پہ رکھا گیا ڈاکس آب وہ آپ کی حسنک کا معلومات کسی حد تک صحیح ہو یا آپ نے کسی کتاب ہے پڑھا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان وجود میں آیا اس وقت بتاتا ہے اکستان کی کل افواج ہوتی چار لاکھ کی تھی اور پاکستان کو تقریبا ڈیڑھ لاکھ کی افواج حصے میں ملی تھی اور آپ کو پتا کہ جون انیس سو سکتالیس میں افواج کی تقسیم سے متعلق ایک جلاس ہوا تھا جس میں قائد اعظم صاحب نے بھی شکر کی تھی اس سے جلاس میں یہ تیہ پایا تھا کہ چھ ماہ تک دونوں ممالک میں اتنی سکت نہیں ہے کہ افواج کی وہ تنخائے بھی دے سکے تو آپ یہ دیکھیں کہ تیہ یہ پایا کہ چھ ماہ تک جو ان کا جو اس کا سپریم کمانڈر جو ہوگا وہ یہ فیلڈ مارشل جو ہوگا ان دنوں ایک ہوتا تھا کہ اس کو دونوں سائٹ پر رکھا جائے گا اور پاکستان کے حوالے سے پہلا کیا گیا تھا کہ وہ جنرل سر فرینک مسوری کو آرین چیف کے طور پر یا آہ سیف آف سٹاپ یہاں بنا کے رکھا گیا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی پاکستان کی تقسیم ہوئی تو قائد اعظم نے جو ہے آپ کے جو ہے سر فرینک مسوری کو آرڈر دیا تھا کہ کشمیر کو جو ہے وہ آہ یہاں شامل کیا جائے ہمارتہ شامل کیا جائے تو اس کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے اس نے انکار کر دیا تھا آپ کو پتا تھا اس ٹائم جو آہ یہ آپ کا آہ آیو خان نے بھی کیا تھا نہیں آیو خان کا بات کہتا مجھے آہ دیکھیں بائیس اکٹوبر سنٹالیس کو جو آپریشن آہ میں ہے کلمبرگ تھا شروع ہوا تھا اس میں پانکستان کے قبائلی لشکر جو ہے نا پیش کرنی شروع کرتی تھی جو سری نگر تک درستہ پہنچ گئے تھے اس نے آپ کو یاد ہوگا سری نگر تک وہ پہنچ گئے تھے تو ان مضافات تھا جو اور کشمیر کے اس وقت کے جو جو مہاراجہ تھا ہری سنگ اس نے جو ہے اکٹوبر میں جو ہے ریاست کی جو سیٹل پوزیشن تھی اس ٹائم کی اس کو ترک کر کے جمہو میں بھارت سے علاق کی دستویز دستویزات پہ دسکت کرنی تھے جس کی وجہ سے جمہو کشمیر جو ہے آج کے کشمیر سے علاق جو پاکستان میں تو اس حوالے سے آپ بھی دیکھیں کہ قائدی آدم صاحب نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل نہیں کیا گیا لیکن قائدی آدم صاحب مرہوم کی آخر تک یہ کوشش تھی کہ جو جمہو کشمیر اس کو پاکستان میں زم کیا جائے پاکستان میں شامل کیا جائے یہ ایک سازش کے طرح جو ہے اس پر عمل نہیں کیا گیا تھا تو بس میرا اتنا کہنا تھا آہ جتنی مجھے میں ہسٹری کا سورنٹ بھی رہو لگے میری جو ناکس رائے تھی جو میرے ذہن میں یاد آ رہا تھا تو میں نے وہ آپ کے گوش گذار کر دی باقی پاکستان جنرل آہ آپ کو یہ دیکھیں کہ حافظ کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی ترجیحات غلط ہے یہی وہی ترجیحات ہے جو مشرف نے کی تھی یہ وہی ترجیحات ہے جو ذہا علاق نے کی تھی یہ وہی ترجیحات ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیش اور پہلے جو یا یا خان ایو خانے کی تھی لیکن ان سے پاکستان کو کچھ حاصل نہیں ہوا پاکستان نے سوائے رسوائی کے کچھ نہیں کیا پاکستان کا ایک طبقہ جو ہے بزنس پلاس طبقہ وہ ہر بار وہ گیم کھیلتا ہے ان فوجی جنرلز کو جو ہے آرمی چیٹس کو ان بچاروں کو محاضر کا پتا تھا جنگیں لڑنے کا پتا تھا ان کو اکرامک سے کیا تعلق ان کو کیا پتا وہ طبقہ جو ہے اتنا شاتر اور تیز ہے وہ ان کو بے حقوب بناتا ہے جب ہی ان کی میٹنگوں میں جاتے ہیں ان کو بے حقوب بناتا ہے اور یہ بے حقوب بن جاتے ہیں پھر یہ اپنا لاحے عمل تیار کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا اسی طریقے سے مشرف نے اپنے دور میں جو ہے ٹیکس کی ری فارم اور یہ کرنا چاہی تو تقریباً دو مہینے تک آپ کی جو بزنس کومنیٹی جو ہے وہ ہڑتال میں چلے گئی دکانے بند ہو گئی تھی اس کے بعد مشرف نے جو ہے کٹے ٹیک ابھی جو بزنس کومنیٹی ہے وہ تو بڑا اپریشیٹ کر رہی ہے یہ ہر بار اپریشیٹ کرتے ہیں یہ بے حقوب بناتے ہیں آرمی چیف کے پاس تو اکل نہیں ہوتی اتنی اکل ہوتی ہے اس کی فوج کو آگر کر لو دشمن پہ نظر رکھو ملک میں دراندازی ہو رہی ہے اس پہ نظر رکھو ان کی وہ کام ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب اپنے علم کے مطابق سو فیصد صحیح کہہ رہے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے اور بزنس کومنیٹی جو ہے یہ ہی تو ان کا فن ہے وہ اپنے محبادات کو ان بے وکوف لوگوں سے بے وکوفیوں سے ان کا فائدہ پہنچاتے ہیں جو کہ دیکھیں کہ آپ کی سیاتی کی عادت جو ہے وہ رہتی ہے وہ کرپٹ ہو یہ کچھ بھی اس پروسس کو چلنے دیں اس ملک کا حل وہ ہی ہے سیاتی طور پر جو ہے ملک جو ہے سیاتی طور پر جو ہے ملک جو ہے ہے یہ بے وکوفی حالے کام ہے اور اس کا نتیجہ وہ ہی نکلے ہے کہ جو مشرف کا نکلا یوک کا نکلا یہ یا خان کا نکلا اور زیاولک کا نکلا آپ دیکھئے گا شکریہ میں ملک کو چلنے دیں آپ کی بات سے کیا کہتے ہیں ہندوستان میں سہمت ہوں سہمت آپ کی بات سے سہمت ہوں شکریہ یہاں پہ عرض یہ کرنی ہے کہ الیکشنز جو ہیں اس ملک میں کتنے ہم کروا چکے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس چیز کو نہ بھولیے کہ ان الیکشنز نے کیا کیا ہے پاکستان کو وہ ایک پچھلی ہی الیکشن آپ دیکھ لیں اس سے پہلے میں تو جس وقت پاکستان سے نکلا تھا اس وقت گھروں میں لڑائیاں ہو رہی تھیں بینظیر پر اور نواز شریف پر اور لڑائیاں ایسی کہ کھانے کی میزوں پر میں نے دیکھا ہے پلیٹیں چلتی ہوئی آج بھی الیکشن جمہوریت کا نتیجہ کیا دوست دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا اعتبار نہ رہا دوست دوست نہیں رہتے اس جمہوریت سے آپ اس شجرہ شجر ممنوعہ اس لفظ پہ غور کیجئے یہ اتنی بڑی لانت ہے اتنی بڑی لانت اتنا بڑا ڈیوائیڈڈ ہم پاکستان اس جمہوریت کا یہ ہے تو آرمی کا چیف وہ جب تک اس جمہوریت کے اوپر دلیری کے ساتھ کک نہیں کرتا میں نے خود کو میں نے ان سے کہا تھا مجھے موقع دو لیڈرشپ کا جرنل صاحب مجھے موقع دو لیڈرشپ کا میری لیڈرشپ قرآن کریم کی لیڈرشپ ہے میں اللہ کے ساتھ ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے یہ ہے اللہ کی حاکمیت یہ سرمایہ دار جس انداز سے آسیب منیر کو تگنی کا ناش نچائیں گے اللہ کی قسم ان کی اگر میں تھا تھا آپ نے رہا تھا آپ نے رہا تھا آپ نے رہا تھا جیسے گیا میں ان کے پیروں کے نیچے سے اٹھ کے آیا ہوں چالیس سال میں میں نے پینتالیس سال بھکتے ہیں ملک سے باہر کے رہنے کی زندگی کیا ہے میرے اندر درد ہے اس مزدور کا جو میرے ساتھ ویزے کی لائنوں میں کھڑے تھے چالیس سال پہلے جنہوں نے مزدوریاں کی آج بھی میں اور میری بیوی یاد کرتے ہیں ان حالات کو جن حالات سے ہم نکلے تھے پاکستان میں تو ذمہ دار کون ہے یہ سرمایہ دار یہ ہے یہ جو میرے بس میں بھی تھا میں بھی آسم منیر بن جاتا کل ہی میں اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا تجھے یاد ہے میں تجھے سڑک پہ ایک درخت کے نیچے بٹھا کے جاتا تھا اس لیے کہ میرے پاس نوکری تو تھی گورنمنٹ کی دھر کوئی نہیں تھا we did not have a house نئی نئی شادی ہوئی تھی ایک درخت کے نیچے بیوی کو بٹھا کے جاتا تھا پالی کلینک میں کام کرتا تھا اور میری بیوی ایک آج بھی یاد کرتی ہے کہتی ہے وہ ایم این اے ہوسٹل میں ایک بنگالی فیملی تھی ایک بنگالی فیملی تھی وہ ان کا میں باتھروم یوز کرتی تھی یہ تھی ہماری stupidity لیکن کیا ہوں یہ stupidity اختیار کی میں نے کہا میں نے army join نہیں کرنی زیاء الحق کی فوج ورنہ میں بھی چوٹی پہ پہنچ جاتا یہ چوٹی مجھے قبول نہیں تھی i wanted to get out of پاکستان اور میرے پاس ticket کے پیسے نہیں ہے میں کھڑا ہوتا تھا لوگوں کو دیکھتا تھا کہ یا اللہ کیسے نکلتے ہیں اس ملک سے اس جہانم سے کیسے نکلتے ہیں تو وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں پاکستانی جو نکلے ہیں میرے اندر کا غیز و غضب وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیز و غضب ہے جنہوں نے ہجرت کی تھی انہیں پتا تھا کہ ان ظالموں نے ملست کیا کیا تھا یہ مذہب کے ٹھیکے دار جو بنے تھے اخلاق کے اور کردار کے تو آسے منیر صاحب کے اندر یہ جرت نہیں ہے انہیں یہ درد کا احساس ہی نہیں ہے یہ تو اٹھ کے وردی پہن کے آئی سکول کے گریجوئٹس ہیں وارٹر دے کیا 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 ہیں وارٹر دے انہوں نے زندگی میں جد و جہد کو پتا نہیں ہے کہ جد و جہد کس چیز کا نہ ہوتا ہے یہ تو سارے کے سارے وہ ہیں جی آرمی جوائن کر لی وردی پہن لی کھانا بہترین افسر مل گیا اردلی مل گیا i did not accept any of that میں نے کہا کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی اور پرواز کی اور فکر قرآنی اسے اپنے سینے میں قرآن کریم کو سینے کے ساتھ لگائے ہوئے کہ ایک دن مجھے اللہ موقع دے گا اس پاکستان کی طرف مو کروں گا ایک دن اللہ کرے گا موقع دے گا تو اللہ نے وہ موقع دیا جی جی شکریہ موقع دینے کا آپ یہ دیکھیں آپ آج جو باتیں کر رہے ہیں یہ آئینہ دکھا رہے ہیں پاکستان میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کو وہاں کی سیاتھی جو کہتے ہیں کیونکہ آپ بھی ایک سیاتھی پارٹی کے سربراہ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ نہ رہے لیکن جو آپ ذکر کر رہے ہیں مجھے اس لئے یاد آ رہا آدمی چیف نے جو پاکستان کے تاجروں سے جو ملاقات کی اس میں کیا کہا گی کہ کہا کہ کرپشن کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا یہی مشہرت نے کہا تھا یہی ایو خان نے کہا تھا یہ جنرل نے کہا تھا چاہ انہوں نے عظم کا عزار کیا فوج کرٹ معافیہ کے پیچھے جائے گی تو بھائی پہلے آپ یہ بتائیں پاکستان کے جو رٹائرڈ آدمی چیف جنرل زن کی ملینز نہیں بلینز میں پراپرٹی ہے پاکستان میں اور باہر ان کا نام آپ نے کیوں نہیں لیا کیونکہ آپ نے مقصود سے ایک طبقے کو نشانہ کیوں بنایا آپ کی جو ہے دیکھیں آپ نے انصاف بھی کیا آپ پہ تنقید ہوگی جب آپ دوسرے دائرے میں کودیں گے تنقید ہوگی جو ٹھیک ہے نا جی دوسری بات آپ دیکھیں کہ عزمی چیز نے کہا جی ایرانی تیل کی سمگلی کی ہو رہی ہے پاکستان میں تو بھائی بادروں پہ آپ کی ایف سی بیٹھی ہے آپ کی پوچ بیٹھی ہے آپ کے دائرے بیٹھے ہیں جو کہ وہاں سے آپ کا ایک جنرل جاتا ہے یہ شواہد ہیں وہ وہاں جاتا ہے اور سال کے بعد آتا ہے تو وہ بیس چاس کروڑے کا آدمی بن کے بیٹھا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جی کور کمانڈر کراچی کو حکم میں نے دیا کہ وہ کاروائی کریں اور ایک آہ لیٹر جو بھی ہے ایرانی تیل ہے آپ پاکستان میں نہیں آئے گا بھائی آنے تو وہی دیتے ہیں ایک لیٹر کیا وہ آپ کو جو آج تک شو کرتے ہیں ہم نے آہ جو ہے ایک ملین جو ہے یہ گیلن ہم نے کراس کرا دیا ہم نے ایک ٹرک پکڑ لیا جس میں بیس دار گیلن تھا ٹھیک ہے باقی چلنے تو چار بھائی آپ ان کی نشان نہیں کریں آپ کے دارے میں آپ کے جو آپ کے جو اسٹیبشمنٹ میں جو آپ کے جو آئی ایس آئی ہے آپ کے ایم آئی ہے یا دوسرے انٹیلیجنس ادارے ان سے رپورٹ لیں تو آپ بالکل ہو جائے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ارب ڈالر نہیں پچیس ارول داری اگر یہ سمگل نہیں روک لیں تو پاکستان کو یہ فنانشل صورتیات سے پیس نہ کرنا پڑے نہیں آپ آپ ڈاکٹ صاحب کی بات سنیں نا ڈاکٹ صاحب کو میں سنوں گا ڈاکٹ صاحب صاحب صحیح کہہ رہے تو ان سمگلنگ جو ہے اس میں سو فیصد ان کے ادارہ انوالڈ یہی انوالڈ ہے آپ مجھے بلوچستان کی بات کرتے ہیں وہ گفورن گفورا ہے نا وہاں کا کور کمانڈر یہ یہ نشان دے گی یہ گفورا ہے نا وہاں کا کور کمانڈر الٹا لٹکا اس بہن چود کو اسے کیوں نہیں پکڑتے وہ ہمیں بڑی دمکیے دیتا تھا تھا فون پہ یاد ہے ٹکسا جب یہ ڈی جی آئی ایس ٹی آر تھا ہمیں دمکیے دیتا تھا یہ وہاں سے بہن مجھے کیوں نہیں پکڑتے مجھے پاکستان میں بلوچستان کے لوگوں سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کروڑوں بنائے ہیں کروڑوں میلیں جی ساری سمگلنگ کے پیشے یہ ہیں یہ آپ کے ہاں ساری سمگلنگ انہی تو بات یہ ہے آسیم منیر صاحب اصل چیز اور میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بہت سارے گندے افسر نکالے ہیں I've heard that بہت سے گندے افسر پاکستان کے اندر جو سیاسی تھے ان کو نکالا ہے but the thing is who are the people with you ایک لیڈر کھڑا ہوتا ہے آپ امریکہ کی تصویر دیکھیں جارج واشنگٹن ہے اس کے پیشے پچاس آدمی کھڑا ہے if we stand اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن پڑھے محمد الرسول اللہ والذین ماہو والذین ماہو اور those who are with him اس کے بغیر آپ ان کی تو کوئی میں نے حیثیت ہی نہیں دیکھی اس لیے کہ سر جو آدمی اپنا سر ہتیلی پہ رکھ کر نہیں وردی پہنتا اس آدمی کی وردی یہ میڈل موڈل دگانا دگانا یار پلیز 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 بہت تماشے ہو چکے ہیں یہ میڈل بک رہے ہیں ای بے پر میں بھی لگا کے آ جاؤں پانچ ڈالر کے بکتے ہیں سارے ای بے پر میڈل پانچ ڈالر کیمت ہے جی آپ میڈل لے لیں لگا لیں آپ ہممم رہے ہیں مونیرؑ باجوے کو دیکھ باجوے کو دیکھ اس کی ذلت کو دیکھ this is, you will be heading towards a bigger disgrace than this bigger disgrace than this what are you doing they have said we have heard this shit we have heard this shit for years stop it, stop it we don't want to listen to it practically tell you what is it that you are doing and what is it that you have done nothing, nothing you have nothing to offer substance ہوتا ہے education کے ساتھ محمد عربی نے کہتا علم میرا اصلہ ہے اسر الاسلام سید آل محمد یہی کہتا ہے علم میرا اصلہ ہے علم میرے پاس ہے اور میں بہت ہی احترامن اس لیے کہ پاکستان کے عوام کو یعنی آپ دیکھیں کہ میری leadership میرے ویڈیوز میرے سارا کچھ they have suppressed آواز نہیں اٹھنے دیتے پر اللہ کے فضل و کرم سے یہ آواز جاتی ہے اس لیے کہ میری میرا ایمان ہے میرا درد ہے وہ غریب پاکستانی جو ویزے کی لائن میں بچہ اٹھا کر آگے پیچھے کھڑا تھا جو خدا حافظ کر رہا تھا اپنی بیوی کو میری طرح سے میرے پاس تو بچہ اس وقت نہیں تھا میری بھی آنکھوں میں آنسو تھے ہجرت کرتے وقت ماں کے ساتھ بھی اس کا ہاتھ چومتے وقت اس کا ہاتھ خدا حافظ کرتے وقت میری بھی آنکھوں میں آنسو تھے اس درد کو مہاجر سمجھتا ہے مہاجر جس نے ہجرت کیے اور وہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں میرے اندر یہ دیوانگی کہاں سے آگ ہے میرے اندر آگ ہے مت پوچھو کہ میرے اندر کیا ہے ایک آگ ہے میرے اندر یہ آگ ہے اور آگ وہ قرآن کریم کی روشنی ہے وہ روشنی ہے قرآن کریم کی کہ رزقی مساوی تقسیم اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت اتنی سی تو بات ہے یہ اور ان کو یہ جتنے آپ کے بڑے آپ دیکھیں نا امریکہ میں میں ایک بزنسمن ہوں میرے اگر امپلائز ہیں ان کو مجھ کو ذمہ داری ہے ان کا میڈیکل اور وہی میڈیکل دینا انشورنس جو میری اپنی ہے میں نہیں کہا کہ جی اس کو تھرڈ کلاس قسم کی انشورنس ملے گی اور مجھ کو فرس کلاس انشورنس میں اپنے لئے اگر کائزر پرمننٹے لیتا ہوں وہ اس کو جانتے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں بیسیکلی بزنسمن کو آپ اس کو کہیے سو بسم اللہ بچہ بزنس کر اپنے گوشوارے تو دکھاؤ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں جا کہاں پہ رہے ہیں کتنے مزدور ہیں کتنے میمبرز ہیں کیا تنخواہیں ان کو دیتے ہو یہ ہے کرنے کی بات اور اگر نہیں کرتے تو چھین لو اسے چھین لو اسے اس کی فیکٹری اور اس کے منیجر کو انچارج بنا دو اس کو شوٹ کرو اس کے منیجر کو انچارج بنا اور اسے کہو یہ مجھے چاہیے یہ ہے طریقہ کار کرو نے کہا جا کر تقریر کر کے ان کو یہ دمکی دی وہ تھا ہے ایک نیوز آئیٹم بن گیا یہ تو ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے صاحب انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور اسے باپ کیا کہنا چاہ رہے تھے نیوز آئیٹم بنیجر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بات کے نئے کا ہماری معلومات میں تو ہے پاکستان کے لوگوں کے علمیں اور آپ کے علمیں تو بہت زیادہ ہے اور آج میں جو ہے آسیب منیر حافظ حافظ منیر صاحب کی میرے خیال ان کی معلومات میں نہیں ہوگا تو اضافہ کرتے چلے ہم ان کی علمیں کہ آج کل جو ہے چیرمن نادرہ کون ہے لیفٹین جنرل نمان ذکریہ چیرمن وابدہ کون ہے لیفٹین جنرل ریٹائیڈ سجاد غنی چیرمن پی ٹی اے کون ہے جنرل ریٹائیڈ حفیظ الرحمان چیرمن نیپ کون ہے لیفٹین جنرل نظیر احمد بڑھ چیف ایگزیکٹیف آفیسر پی آئی اے کون ہے ایر مارشل ریٹائیڈ محمد آمیر چیرمن نیشنل ہائیوے اثارٹی کون ہے کیپٹن ریٹائیڈ محمد خورم آگا چیرمن نیشنل نیزاسٹر منیجمنٹ آثارٹی کون ہے لیفٹین جنرل انام حیدر ملک چیرمن فیل فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کون ہے کیپٹن ریٹائیڈ شاید اشرف چیرمن پنجاب پبلک سرویس کمیشن کون ہے لیفٹین جنرل ریٹائیڈ ملک پر اور صدر پاکستان علمپک ایسوسییشن کون ہے لیفٹین جنرل سید آرخ چیرمن سی پیک کون ہے جو تھا صاحب کا لیفٹین جنرل آسم سلیم باجبہ اس کے بعد بھی انہی کا عمل دخل ہے ان چیزوں میں یہ وہ ہے جو عمران کے دور کے بعد سے جو لگائے گئے تھے تو آسم علی صاحب ان اداروں کی یا ملک کی امیشیت کی بات کرتے ہیں سبلنگ کی بات کرتے ہیں تو بھائی آپ دیکھیں تینوے فیصد آپ اقرار کریں کہ آپ کے ادارے کے سابقہ ریٹائیڈ جو جنرلز ہیں جن کو سربراہ ادارات بنایا گیا تھا وہ کرپشن میں انوالد ہے آپ نے کیسے کہہ کہ پاکستان کی تین سیاسی پارٹی ہیں یہ سب چیزی پارٹیوں کے سیاسیدان جو ہیں کرپٹ ہیں اور میں مانتا ہوں آپ نے یہ اقرار کیوں نہیں کیا کہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میری فوج کے جو جنرل ریٹائیڈ ہیں اور جو حاضر سروس ہے ان کی کتنی جدادیں ہیں جب وہ لیٹینٹ جاتا ہے فوج میں آئیے کسیدی کر کے جاتا ہے تو اس کی جدادیں کیا تھیں اور جب وہ جنرل کی عوضے تک پہنچتا ہے تو اس کی جدادیں کیا ہوتی ہیں تو محترم جناب ہم آپ سے محبت کرتے ہیں جب آپ کو آرمی چیز بنایا گیا تھا تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہے اس ملک پہ لیکن آج آپ نے بھی وہی راستہ اپنایا وہی بول بولنا شروع کر دیا جو آپ کے پیش رو بولا کرتے تھے مشرف بولتا تھا باجوا بولتا تھا جو لگ بولتا تھا تو آپ نے تو انہی کے راہ گلاپنا شروع کر دیا تو آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے ہم آپ میں انفرادیت دیکھنا چاہتے تھے مجھے دکھتا ہے کہ آپ کا سوفیئر جو ہے ایک ہی جیسا بناوا ہے تو صدا کے لیے آپ ایسی باتیں نہ کریں اس ملک جو رہ گیا ہے اس کی ترقی کی جو زامن ہے وہ آپ کی سیاسی قیادت ہی ہوگی وہ کرپ بھی ہوں گے یہ ہے کہ تھوڑا سا ماحول کو سافٹن کرتے ہیں آج ماشاءاللہ ہمارے ڈاک صاحب جو ہیں ایک یالو سیمبل جو ہے بڑے پیارے لگ رہے ہیں اور ہم نے اپنا اردگردوی جو کلر جو ہے آج یہ کسی جگہ پہ انوائیڈر تھے ان کو دعوت تھی ان گرینڈ سن کہیں پہ لے کے گیا ان کی زبانی پوچھتے ہیں کہ سر یہ کلر کس خوشی میں ہے کیسے بتاک کریں گا دیکھئے آج صبح کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں میرے دو گرینڈ ڈاٹرز ہیں ایک کی عمر چھے سال دوسری کی چار سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولو خروسہ ماشاءاللہ ان بچیوں کے آج وہ سکول کے اندر انہوں نے کہا کہ آج گرینڈ پیرنٹس ڈے ہے اور پندرہ منٹ کے لیے آپ ان کی کلاس روم میں جا سکتے ہو پندرہ منٹ تو وہاں سکول کے اندر اس کے باہر پارکنگ کی جگہ ہی نہیں تھی میں نے اپنی وائب سے کہا جتنی مرضی دور جگہ ملتی ہے آپ کھڑی کرو ہم بھاگ کے اندر پہنچے اندر پہنچے ہیں تو جس محبت کے ساتھ وہ بچیاں لپتی ہیں اف کورس میرے ساتھ آکے وہ ایک یادگار چیز رہتی ہے گرینڈ فادر کے لیے لیکن سب سے اہم چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں سکول کے باہر جو اتنا بڑا نوٹس لگا ہوا بچے کو یہ تعلیم چھوٹے بچوں کو کہ تمہیں کسی کا خوف نہیں قرآن کی آیت ہے لا خوفون علیہم ولا خوم یا حضرون یہاں ہم تمہارے محافظ ہیں اور سکول میں وہ بچوں کی مائیں سیکیورٹی ہر اعتبار سے کہ بچے کے ساتھ بچہ جو سیکیورٹی میں پلتا ہے اس کی سوچ اور فکر کچھ اور ہوتی ہے اور ہوتی ہے سیکیورٹی حفاظت اس کو معلوم ہے کہ اس کا نانہ آیا ہے اس کا باپ وہاں آیا ہوا ہے اس کی نانی آئی ہوئی ہے اور بکیا میرا خیال ہے اسکول میں میرا خیال ہے کوئی تین سو کے قریب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان سب کے نانے اور یہ وہ سب آئے ڈیفرنٹ سوچ فکر کے مالک لیکن سب اپنے بچوں کے ساتھ پیار ان کے محافظ سو امریکہ جس انداز سے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے میں میں تو آپ تو جانتے ہیں آپ تو جانتے ہیں آپ اس ملک میں رہتے ہیں اللہ کسی نے وہ اگلے دن کہا یہ جو عمران خان کا کوئی ساتھی ہے کوئی پتہ نہیں کیا نہ ہمیں اس کا اس نے لکھا کہ پاکستان امریکہ کی وہ بن گیا ہے پلیگ راؤنڈیا کیا اس نے لفظ کہا تھا کچھ انتہائی گندہ لفظ کہ امریکہ نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا میں نے اسے لکھا لانتی آدمی شکر کر شکر کر کہ سمبوڈی اس ٹیکنگ کیر آف یور کانٹری تمہارے اندر اگر یہ صلاحیت ہوتی تو آج تمہارا اپنا کوئی سلطان آرمی کا چیف ہوتا کیوں امریکہ نومینیٹ کرتا ہے تمہارے اندر اس لیے کہ امریکہ کو پتہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو وضو یوں کرنا ہے یا یوں کرنا ہے اس پر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں یہ اس پر اس قوم کی یہ منٹل لیول یہ ہے اس قوم کی ذہنی سطح کہ اس کو قوم کو آگے آپ لا نہیں سکتے آپ نے مسجدوں کو دیکھیں امام باروں کو دیکھیں ان کی آنکھیں گدی میں لگی ہوئی ہیں آگے کی فیوچر کی گفتگو ہی نہیں ہے اس قوم کے پاس تو بیسیکلی سلام کرتا ہوں میں امریکہ کو اور اسی خوشی میں آج میں نے کہا کہ بچوں کے سکول میں جانا ہے تو میں آئی وز دیر اور صبح میں تھوڑا ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتا ہوں تو آئی جس کیم جس لائک ڈاٹ سو بات یہ ہے کہ امریکہ وہ جو قرآن کریم میں ہے کہ اے اللہ ہمیں ان قوموں کا راستہ دکھا جن پر تُو نے اپنی نیمتیں کی ہیں امریکہ کا راستہ یہ دیکھیں مجھے خوشی سب سے زیادہ خوشی اس کی ہے کہ امریکہ کے جو ایمبیسیڈر ہیں پاکستان کے اندر ڈانلڈ بلوم ہی اس پلینگ آ ویری ایکٹیو رول انہوں نے جا کر مریم سے بھی ملاقات کی الیکشن کمیشنر سے بھی ملاقات کی بیکاوز سمہاو ان کے اوپر تھرسٹ ہے یہ کہ جی آپ نے ڈیموکرسی کے اندر رہتے ہوئے اس کھیل کو رچانا ہے رچانا ہے ہم آخری فیس میں جا رہے ہیں پروگرام کے لیکن جو ہمارے سبجیکٹ جو ہیں کو کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ کی رائے جو ہے وہ بہت مقدم ہے ہمارے ناظرین کے لیے سر میری ساس میرا بینچ میرا فیصلہ لی لیکیسی آف عمر بند آن سر آج جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے جو ابجیکشن تھے اس کو جو لیک ہوئی آڈیو سر اس نے کہا کہ میں سن سکتا اس کو کیا کہیں کہ سر اس کا اس کا باجوہ کی طرح ہوگا کیسے دیکھ رہے اس کی لیکسی آپ عمر بندہ مجھے اجازت ہے ایک آخری جملہ کہنے کہ جس دن یہ قوم ہمت پکڑے گی اور جس دن وہ تلوار اٹھائے گی ظلفکار حیدری سب سے پہلے ان ججوں کے سر کلم ہوں گے یہ جو پاکستان کی آپ دیکھیں ابھی کیا انہوں نے پنجاب کے اندر کیا کیا جوڈیشری کو کیا مرات ملی ہیں کتنے کروڑ لونز ان ججز کو کروڑوں روپیہ لون ملا ہے میری پارٹی کے جنرل سیکٹر انہوں نے خطاب کیا اس مسئلے کے بارے میں صدام حسین نے کہ کروڑوں روپیہ جس کو کہ کوئی کوئیسٹن نہیں آپ سے پوچھا کروپشن کی تو انتہا ہے سر کروپشن کی تو انتہا ہے اس لیے کہ ایک رولنگ کلاس ہے پاکستان کے اندر غریب آدمی تو پس گیا ہے میری زمانے کا غریب آدمی پھر کسی طرف دبائی نکل آتا تھا لیبیا نکل آتا تھا کچھ کہیں جاتا تھا روزگار کے لیے اب تو اس بیچارے کی اوقات ہی نہیں رہی یعنی جو اچھے بھلے لوگ تھے وہ رو رہے ہیں ان بجلی کے بلوں کو دیکھ کر سو بیسیکلی پاکستان تیار ہو رہا ہے سلطانی نظام کے قیام کے لیے ایک خونی انقلاب ہے اور اس خونی انقلاب کی قیادت اسر الاسلام کرے گا کر رہا ہے میں انوائٹ کرتا ہوں پاکستان کے تمام شہریوں کو جن کے اندر زندگی ہے جن کے پاس اسلہ ہے بندوق ہے جو تیار ہیں اس خونی انقلاب کے لیے جوائن می یہ ٹیلی فون نمبر ہیں ان ٹیلی فون نمبر کے ذریعے سے انقلاب کا راستہ ہے کیا وہی جو اپنایا تھا اٹھارہ سو ستاون کے بعد غدری بابوں نے کیا کہا تھا جتھے دار بنو ایک لیڈر جتھے دار اور جتھے بناو پھر وہ جتھے نبی اکرم نے ایسے ہی جتھے بنائے تھے اور ان جتھوں کا اجتماع جن کو ازواج نبی کہتے ہیں جو ان کے ساتھیوں کے گروہ تھے ازواج وہ گروہ ان گروہوں کے جتھوں نے مل کر انقلاب وہ لے کے آئے تھے مسلمانوں کو پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے جتھے بناو جتھے بناو اور ایسے جتھے بناو جو پاکستان آرمی کے ساتھ پیار کرتے ہوں جو پاکستان کی پولیس کے ساتھ پیار کرتے ہوں جو پاکستان کے قانون کے ایسے جتھے بناو اور اس انداز سے انقلاب آئے گا اس انداز سے انقلاب آئے گا ٹھیک ہے فرق صاحب مائیک کھولے اپنا سر میری ساس میرا میرا فیصلہ کیسے یاد رکھیں گے اس بندے کا باجوا کی طرح ہوگا اس طرح یاد رکھیں گے پاکستان نہیں اس کو باجوا سے بھی زیادہ برا حال ہوگا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ کے معاملات میں ایک دو یہ اچھے آپ کے پر یادیں ہیں جن پہ جج کے یا جسٹس اگر اتراز کیا یا ان کے پات کسی رشتہ دار کا یا جاننے والے کیس آیا تو وہ الگ ہو گئے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے حوالے سے پیچھ کی مرتبہ کیس آیا تھا جب عمران خان وزیرا عظم ہی تھا مسئلہ بینچ کے جو ممبر تھے یا بینچ کے خاضی فائد حساب بیٹے تھے ان ساب کا چیف جسٹس نے عطا بندیال جو ہے مجودہ ان لوگوں نے اتراز کیا تھا کہ خود اپنے بینچ اپنے ساتھی پہ اتراز کیا کہ جی آپ کے نظریات جو ہیں مران خان کے نظریات سے میچ نہیں کرتے آپ مران خان سے وزیراعظم پاکستان سے تنقیب کرتے اور وہ بھی آپ کے ساتھ رکھتے تو لہذا آپ بینچ سے الگ ہو جائیں تو آج دیکھیں کہ آج وہ معاملہ کیوں نہیں ان کے سامنے آیا اس کا آج کیوں نہیں ان کو شرم آئی کہ ساس کا معاملہ ہے صاحب کا حکومت نے کمیشن بنانے ان کو اپلیکیشن دی تھی تو یہاں پہ تو سب کچھ انہوں نے کہہ دیا تھی کہ یہ تو سپریم کورٹ پہ اعتماد کرنے کی کوشش ہے سب قانون اس خلاق یہ سب بھول گئے تو یہ ملک کی بدقسمت تھی یہ بدنصیقی اور یہ باقیدہ اپنے انجام کو پہنچے اور انجام کی وہی صورت ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم اقتصابی کریں آج ہمارا آرمی چیف کہتا ہے اپنے اتارے کو ڈیفینڈ کرتا اپنے سابت کے لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں اتارے کہاں سہی ہوں گے اب دعا کر سکتے ہیں کہ قاضی فائد جو آگے آ رہے وہ قانون پہ چلے کہ وہ خود نمائی یا شخصیت پرستی میں نہ جائیں جیسے ہمارے قوم کا ملک کا علمی آئے کہ شخصی پرستی پہ چلے آتے ہیں اپنے آپ کو نمائی کرنے کے لیے جیسے آج آرمی چیف کر چلیں قانون کی عمل داری کریں کوئی بھی ہو ہمیں اس کوئی شروع نہیں قانون پہ عمل کریں آئین کی عمل داری ہو اس ملک میں تو اس سے بہتر چیز نہیں ہوگی باقی یہ انجام پہ پہنچنے چاہیے آپ کی بات صحیح ہے شکری ہے چکہ پروگرم ہمارا احترام کو ہے آخری جملہ آسیم منیر صاحب کے لیے گا کے چلے گی اکیلے نہ تم سے یہ نئی آ نہ تم سے یہ نئی آ ملے گی نہ منزل تمہیں بن خی وی آ تمہیں بن خی وی آ چلے آؤ جی چلے آؤ جی چلے آؤ موجوں کا لے کر سہارا یہ ہمارا تمہارا ہمارا اور آپ کا ساتھ ہے خوگر حمد سے گلے کی بات ہے میں پاک فوج کا پرستار ہوں لیکن پاکستان کے آرمی کے چیف سے بہت توقعات رکھتا ہوں اور اگر آپ کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں ہینڈ دوز آور تو دوز ہو آر کیپیبل آف لیڈن پاکستان آئی ایم دو ون ہو لیڈ پاکستان گیو می دو اپرشونیٹی ٹو لیڈ پاکستان یہ فروغ نسیم صاحب کا خیال رکھنے سار ان کو ساتھ لے کے جانے آپ نے حضرت نو کی کشتی میں سب سوار ہو کے جائیں گے جی فروغ صاحب فانل تھار جی میرا یہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایلیکشن جل سے جل کروا دیے جائیں بھلے کوئی بھی آئے عمران فان کی پارٹی آسکتی ہے مسلم لیگ نون آسکتی جس کے زیادہ چانسز پارٹی آج یا جو چھوٹی پارٹی ہیں جو آج کی ان کے ہاتھوں بنی ہیں ان کو اکٹھا کر آج ایک پروسس چلتا رہنا چاہیے تاکہ لوگوں میں پاکستانی بہت باشہور ہے اس کو موقع دینا چاہیے تاکہ یہ ملک کی ایک خود بہ خود تیہ ہو یہ آرمی آپ کے آرمی چیفوں میں چیف بغیرہ میں یہ بیماری آگی ہے نا کہ یہ سب ملک معاملات سمجھتے ہیں آج تک مجھے بتا دیں کہ جتنے ڈکٹیٹر آئے ہیں اور جتنے آرمی چیف آپ کے آئے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں نے اپنے ادارے کی سمت درست نہیں کی تو ملک کی سمت کہ درست کریں گے مجھے ایک مثال دے دیں ٹی وی پہ آگے آگے دے دیں جی میں تشہیر نہیں چاہتا آپ آئے بتائیں آپ کے ادارے نے بہتر سال میں پاکستان کو ایک زمین دلائی ہے پاکستان کے میں جو ہیں آپ کے کاروباری ہلکے کو آپ مزدور تبکے کو عوام کو ترقی دی نہیں ہاں اگر آپ کو نکلیں گے تو جنرلز کو نکلیں تو عرب پتی کروڑ پتی جداد اسٹیلیا میں دبائی میں امریکہ میں یورپ میں پاکستان میں یہ ملیں گے آپ سیاستدان تو ہے برے میں کہتا ہوں ٹھیک لیکن اس ملک کی جو بیماری کو جو حل کرنا وہ بھی سیاستدان ہی کریں گے اور کوئی نہیں کرتا شکریہ جنرل صاحب کو پھر سے یہ آپ نے بات کی میں کہوں گا جس کو بولنا آتا ہے وہ بولے گا جس کو بولنا نہیں آتا وہ نہیں بولتا جس کو گانا آتا ہے وہ گاتا ہے اور گانے کے لیے بولنے کے لیے جس قسم کا صفاف سینہ چاہیے صاف صفاف سینہ دماغ سوچ صفاف شفاف ایسی کہ حرام کھایا ہی نہ ہو یہ چیز ہوتی ہے بولنے کے لیے ہر دل جو پیار کرے گا وہ گانا گائے گا تو جو آدمی جس اس کا سینہ جس بولنا آتا ہے وہ بولے گا جو آدمی پیار کرتا ہے وہ گائے گا تو آخر میں یہی کچھ ہے میرے پاس یہی کچھ ہے ساکی مطاع فقیر گاتا رہے میرا دل واجیوہ 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 لے جی اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی پروگرم کا وقت جو ہے ختم ہوا ہمارے ساتھ سلطان پاکستان مفقر اسلام جناب اسر اسلام ان کے سار انگیز جو گفتگو جو ہے اور پاکستان کا جو مستقبل وہ دیکھ رہے ہیں جن نظروں کے ساتھ جن وزرم کے ساتھ یقینی طور پہ ہمارے لئے مشلی راہ پاکستان میں جو ہے عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشم یہ ملک جیسے بھی سیاستدان ہے لنگری ہے لولی ہے یہ ہمیں اکسپٹ بڑا لیکن عامریت اور یہ جو فوجی جو نظام ہے یا اس پہ عامریت جو مسلط اس ملک پہ ہر چوتھے دن کی جاری ہے اس کا تجربہ اچھا نہیں پاکستان کچھ چل لیں دیں آسم منیر صاحب سے جن لوگوں کو کام ہے جن کا کام اس ہی کو ساجی آپ فوجی جو آنے ہیں آپ تغمے لگے ہوئے آپ کے ساتھ پہ اس وطن کی حفظ کرنا اس کے لیے آپ کو ہائر کیا گیا تھا آپ کام وہ ہے اپنی اختیارہ سے ایکسیڈ نہ ہو جائیں اور دوسری بات چلتی چلتے یہ بھی کرتے ہیں کہ عمر بندی آر یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کی لگی سی جو ہے ایک بدترین سیا تاریخ کے طور پر جانی جائیں پاکستان کی بربادی کا آپ جو موجب بنے ہیں آپ کے فیصلے جو آئے ہیں پاکستان کی بربادی پاکستان کو آگے بڑھنے خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو آپ خیال رکھیں کن پھر آپ کے خدمت میں حاصل ہوں گے پاکستان پائیں باب